چلیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو اپنا مینفیسٹیو پلان بتاتا ہوں میں آپ کو تین چیزوں میں بتاؤں گا نمبر ون کہ ہمارا پلان کیا ہے نمبر ٹو ہم نے اب تک کیا کچھ کور کر لیا نمبر تھری پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو سجسٹ کیا کروں گا اپنی طرف سے نمبر ون کہ ہم نے پڑھنا کہ ہمارا پورا پلان کیا ہے جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں ہم فرسٹڈ بوک مکمل طور پر کور کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے فرسٹڈ بوک میں جنرل پرنسپل سبجیکٹس ہیں اور کچھ سسٹمز ہیں تو اس میں ہم نے جنرل پرنسپلز میں ہم نے جنرل ایمریالوجی ایمینالوجی جنرل پیتھالوجی جنرل فرمکولوجی نوارٹمی بائیو کمیسٹری میکرو بیالوجی ان پبلک ہیل سائنس یہ پڑھنا ہے اور سسٹمز میں دس سسٹمز ہیں یہ ہم نے کرنا ہے دسوہ سیکیٹری اس میں انکلوڈ ہوتی ہے وہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ مکمل طور پر ختم کر لیں گے جب ہم سسٹم پڑھیں گے تو ہر سسٹم کی سب سے پہلے ایمبریو پڑھیں گے دن اس کی اناٹمی پڑھیں گے دن اس کی فیزیو پڑھیں گے دن اس کی پیتھالوجی جو کہ میں انٹرل میڈیسن کر کے پڑھاؤں گا دن اس کے بعد ہم اس کی فارماکولوجی پڑھیں گے ہر سسٹمز کی تو جب ہم یہ یہ ہم نے ختم کرنے ہیں اور یہ بھی نہیں جب میں آپ کو یہ ساری سسٹم ختم کرا دوں گا تو ساتھ میں آپ کو میں لیکچر نوٹس بھی پروائیڈ کروں گا لیکچر ایو ایچ ایو نوٹس جو کہ میرے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ہر سسٹم کے ساتھ ساتھ وہ بھی پروائیڈ کروں گا اور ہر سسٹم کی ہر سبجیکٹس کی آپ کو ایم سی کیوز وغیرہ بھی پروائیڈ کروں گا یہ ہماری فسٹ رویئن فسٹ رویئن میں ہم نے یہ پوری فسٹڈ ختم کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ان کے لیکچر کے نوٹس ہی پروائیڈ کروں گا اور ساتھ میں میں آپ کو MCQs بھی پروائیڈ کروں گا ہر سبجیکٹ کی یہ نمبر ون رویان جیسے ہی پہلے رویان ختم ہوگی تو پھر میں آپ کو سیکنڈ رویان جو ہے نا وہ ون منت کی میں آپ کو کوئک رویان دوں گا فرسٹ ایڈ کی ون منت کی کوئک رویان دوں گا فرسٹ ایڈ کی ٹھیک ہے اس میں جسٹ میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ آپ کی فرسٹ ایڈ بک سے ہی جسٹ پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ایمپورنٹ ایمپورنٹ ٹاپکس ٹاپکس تو سارے ایمپورنٹ ہیں لیکن ایمپورنٹ ایمپورنٹ جو MCQs ہیں وہ کون کونسی ہیں then after that ہم نمبر تھرڈ پہ کیا پڑھیں گے then میں آپ کو USMLE, UWorld, Question Bank, Analy جتنی بھی MCQs ہماری پاسٹ ایگزام کی میکسیمم سے میکسیمم میں آپ کو MCQs کی پریکٹس کرواؤں گا جتنی آپ چاہیں گے then after that نمبر پورت پہ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ مکمل طور پر ریڈی ہوں گے آپ کو پوری فرسٹ ایڈ آتی ہوگی آپ کو MCQs آتی ہوگی آپ کو each and everything آتی ہوگی you will be ready for everything for any exam but at the end of the day میں آپ کو بیرس فیزیالوجی اور پیتھوما کی بک بھی رویان کرواؤں گا کیونکہ اس میں سے MCQs آ جاتی ہیں to the point for any exam of the world any licensing exams اور اس کے لئے آپ FCPS part 1 کے لئے بھی آپ ready ہوں گے یہ exam سارا clear کرنے کے بعد تو یہ ہے ہمارا مکمل manifesto جو ہم نے کرنا ہے اب تک ہم نے کیا cover کر لیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ہم نے cover کیا کچھ کر لیا ہے ہم نے ابھی تک جنرل ایمبریالوجی پڑھ لی ہے ایمونالوجی پڑھ لی ہے کارڈی ویسکل سسٹم پڑھ لیا ہے سنٹرل نروس سسٹم پڑھ لیا ہے اور ongoing lectures ہیں endocrine biology کے تو endocrine system ongoing ہے تو جو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے آپ کو اس کے lecture اس کے lecture notes میں مکمل ہو چکے اور ان کی MCQs بھی already provided ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ میں نے پڑھ لیا ہے ان کے recorded lectures ہمارے پاس variable ہے ان کے notes بھی available ہے اور MCQs بھی available ہے اب میں آپ کو کیا suggest کروں گا میں آپ کو suggest کروں گا آپ جو ہے نا یہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple یہ کرنا ہے آپ یہ جو پہنچ ہم نے system complete کر لیا ہے آپ ہمارا پورا session buy کر لیں session buy کرنے کے بعد آپ دو ترہ سے مرسل چل سکتے ہیں number one way session buy کر لیں یہ جو پانچ system میں نے پڑھایا ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیں recorded lectures available ہیں notes میں available ہیں MCQs بھی available ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ system پڑھنا شروع کر دیں جب تک آپ یہ پانچ system پڑھیں گے میں آگے چار پانچ system میں اور پڑھا چکا ہوں گا پھر ان کے بھی آپ کو recorded lectures ساتھ ساتھ available ہوتا جائیں گے وہ آپ پڑھ لیجے گا پھر جب تک اگلے پڑھیں گے پھر اگلے میں complete کر لوں گا جیسے ایسے آپ پڑھتے ہیں کہ میں بھی آگے پڑھتے جاؤں گا complete ہو جائے گا دوسری suggestion میری آپ کو یہ ہے کہ جیسے یہ پانچ system complete ہے session buy کر لیں ان پانچ system میں سے کوئی ایک system کوئی ایک subject اٹھا لیں let's suppose that embryology اٹھا لیتے ہیں general embryology تو ایک یہ general embryology cover کرتے ہیں daily base space کے ایک سو دو lecture کرتے ہیں اور number two پہ ہمارے ساتھ live session پہ آج ہے like ہمارے ابھی ongoing lectures ہیں endocrine کے تو endocrine میں ہمارے ساتھ آپ live session میں آج ہیں daily base پہ اس کی جو zoom پہ live class ہوتی ہے live class join کریں اور اگر live class join نہیں کر سکتے تو آج endo کا جو بھی lecture ہوگا let's suppose that lecture number 15 ہوگا تو یہ جیسی lecture number 15 ہو جائے گا یہ بھی recorded form میں upload کر دے جائے گا تو second option آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ session buy کر لیں ان پانچ system جو already complete ہیں ان میں سے ایک ساتھ کرتے رہے اپنی طرف سے اور ایک سسٹم ہمارے ساتھ چلتے رہے live class لیں اس کی یا پھر recorded form میں اس کی بھی class لیں وہ آپ کی برزی ہے دوسرا یہ تو یہ آپ کے پاس دو suggestions دیں کہ پہلے یہ پانچ سسٹم اکا لیں پھر بعد میں اگلے میں جو سسٹم اکا چکا ہوں گا پھر اگلے میں اگلے جانئی recorded form میں سنیں یا پھر آپ چاہیں تو ان میں سے جو پانچ سسٹم already میں نے مقادیوں میں سے ایک اٹھا لیں اور باقی ایک ہمارے ساتھ چلتے رہے آپ کا ادھر سے جنرل امنالوجی ختم ہو جائے گا ادھر سے انڈوکرائن پھر ادھر سے دوسرا امنالوجی اٹھا لیں ہمارے ساتھ جیٹی میں آج ہے پھر ہمارے ساتھ جیٹی مقادی اپنے ساتھ جیٹی مقادی پھر ہم اگلا رینل سٹارٹ کریں گے ہمارے ساتھ رینل پہ آج ہے اور خود سے سی ویس کرتے رہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو پہلے یہ پانچ جلدی مقادی جب پانچ مقادی اس کے بعد آگلے ریکارڈ ہو چکے ہوں گے پھر وہ پڑھیں یہ بھی آپ کے پاس ایک سجیشن ہے ٹھیک ہے اور پھر پھر بھی بات جب یہ پورا ایک سیشن کپلیٹ ہو جائے گا ایم سی کیوز نوٹس وغیرہ سب کچھ پھر میں آپ کو پورا پلان آپ کو اسی دولر میں ملے گا ویسے سیسٹم اب یہ بائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو اپنے ویڈسپ نمبر چھوڑ رہا ہوں پلس نائن ٹو ثری زیرو ون فائف سیون ٹو ون ایٹ زیرو ویڈسپ نمبر پہ رابطہ کریں جب ویڈسپ نمبر پہ رابطہ کریں میں آپ کو پیمنٹ کا میتھر بتاؤں گا ویڈسپ ویڈسپ گروپ ملتی رہیں گی اس کے بعد ہم آپ کو لیکچر نوٹ جو لیکچر آلیڈی کبھار ہو چکے ہم آپ کو لیکچر کر دیں گے ٹھیک ہے اور لیکچر کے نوٹ کر دیں گے م سی کر دیں گے اور جو لائیو کلاسز ہیں ان کا لنک ویڈسپ گروپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے آپ گین کرتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی اور کوئی پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ اس ویڈسپ نمبر پہ رابطہ کر کے وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ ویڈسپ پہ آکے مجھ سے کونٹرٹ کر سکتے ہوکے اللہ حافظ ٹیک کیر